نورت میسیڈونیا میں نیٹو دیشوں کا یو دبیاس ویجولز کے ساتھ دکھائیں امریکہ برٹین اٹلی فرانس کی سینہ کا یو دبیاس چل رہا ہے شوٹس کے ساتھ پلیز دکھائیں انیس دیشوں کے دس ہزار سینکوں کی وار ایکسرسائز یہ دیکھیں آپ کے سامنے تصویریں ہیں ایمبینز پلیز اپ کر دیا کریں یہ جو تصویر ہے آپ کے سامنے زیادہ دیکھیں نورت میسیڈونیا میں نیٹو کا جو ایکشن چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں جہاں پر ایمبینز کم ہو ایم شور آپ بریکنگ اپ کر سکتے ہیں آئیے ایک اور بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں اسٹونیا میں نیٹو بیس سے ورلڈ ایکسکلوزیو ریپورٹ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اسٹونیا کے فورڈ نیٹو بیس پر ٹی وی نائن بارتوارش اسٹونیا لاتویا بورڈر پر بھی نیٹو کی وار ایکسسائز ٹی وی نائن کے کیمرے پر فرانس برٹین ڈینمارک کی نیٹو برگیٹ سیرے پلے آن کریں اسٹونیا کے نیٹو بیس کیمپ پر تیاریا جور شوش کی جا رہی ہے اس طرح کے بی ایم پی وائیکلز کئی سارے ٹانکس یہاں پر ڈپلائے کیے گئے ہیں لگاتار وہ ایکسسائز بھی کر رہے ہیں اور یہاں سے یہ دیکھیں دوسرا دوسرا بی ایم پی وائیکل جو کی الگ الگ سے ناؤ سے یہاں پر ڈپلائے کیا گیا ہے چاہے وہ ڈینیش ہو پریٹیش ہو فرنچ جرمن امریکن اس طرح سے الگ الگ فورسز کی جو ڈپلائیمنٹ ہے وہ انہوں نے نہ کیول یہاں پر اپنے سینیکوں کو بلکی الگ الگ ہتھیاروں کو اور پلائٹفورم کو بھی ایک اور دیکھئے یہ وائیکل پلائٹفورم الگ الگ ٹائپ کے اس لئے رکھے گیا ہے تاکہ رشن اگریشن کو جو ملٹری اگریشن ہو رہا ہے اسے کاؤنٹر کیا جا سکے اور اس طرح کے پلائٹفورم ساپ سندیج دیتے ہیں موسکو کو کی ناٹو سے نائے پوری طرح سے تیار ہیں اور تینات ہیں یہ تینوں بریکنگ اور تینوں شوٹ کے ساتھ میں سیدھے چلنا ہوں جنرل چطرویدی کے پاس سر اب میں آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں یہ ہم پہلے چینل نے جنہوں نے اس کو کور کیا ہے فرم دا گراؤنڈ آشیش کا انکریڈبل ایفرٹ ہے نیٹو کی وار ایکسسائز چل رہی ہے اور دوسری طرف ہم کیا دیکھ رہے ہیں برٹش ایلیٹ ٹروپ جو اسی ایکسسائز میں انوالڈ ہے وہ ایسا بول رہا ہے یہ ہائپر بول نہیں ہے سر لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کی کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے اور میں آج پھر سے آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں سیکنڈ ورلڈ وار ایک چرواہے کے چلتے ہوا یہاں پر تو ملٹپل ریزنز ہیں تھرڈ ورلڈ وار کے سر اور ہز اٹھ بگن دیکھیں جو ابھی پکچر امرج ہو رہے ہیں یہ بہت سیریز پکچر ہے مجھے ستر بڑی جس میں خطرہ دکھ رہا ہے وہ رشا کے لیے وہ فنلینڈ والا ایکشن ہے فنلینڈ پہ دیکھیں سیکنڈ ورڈ وارگ میں جو رشا نے پہلے فنلینڈ پہ یہ اٹیک کیا تھا لیکن انہوں کو کوئی سکسس نہیں بھلی ان کو پیچھا ہے کیونکہ فنلینڈ والے بھی اپنے دیش کے لیے بہت مضبوط ہیں کی دوری پہ ہے تو اس لیے یہ بہت ہی سیریز ماتر ہے فنلینڈ والا جو اسٹونیا والا یہ سو بولٹک ریپوبلک اس کا مطلب سی سے رشنز کی ٹوٹلی کٹ آف ہو جائے گا تو یہ جو ہے یہ ایک بہت ہی خراب سیچویشن امرج ہو رہی ہے مجھے کیا لگ رہا ہے کہ ایک اور جو بہت بڑی چیز لگ رہے یہ کہ رشا وہ کہہ رہا ہے کہ گیس کے بدولت وہ بھی کر رہا ہے اس کا ریوینیو 50% بڑھ گیا یہ سب بڑھ گیا وہ سب ٹھیک ہے لیکن رشاہ میں جو سب سے بڑی کمزوری ہے ان کی فوج میں وہ ان کی انفینٹری ہے ان کا بھوٹس ان گراؤنڈ نہیں ہے کوئی لڑائیاں دنیا میں کسی نے آج تک صرف میزائل اور آٹھلری سے نہیں جیتی ہیں اور جو ایر پاہر ہے وہ نہیں ہو پا رہا ہے ایر پاہر یہ جو بول رہے ہیں کیونکہ ایک بہت انفرمیشن وارفیر سائٹ سے بھی چڑھ رہی ہے ساتھ یا پانچ ایر ٹراب دے کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو آپ کو دے دیا ایک جیولین جو ہے اسی ملین ڈالر کی ہوتی ہے تو اس طرح سے یہ بڑا ہو چل رہا ہے لیکن یہ پورے جو سیچویشن ملٹر ہو رہی ہے آپ جو کہہ رہے ہو مجھے آج پہلی بار لگ رہا ہے کہ شاید یہ اس میں کافی ستیتا ہے سپورٹ بیس وہ ان کا ایروڈ ہو رہا ہے میں آپ سے ایک چیز بول رہا ہوں میں آپ سے ایک چیز جاننا چاہ رہا ہوں اور بڑا پراغمائٹک سوال ہے راحل اسی کو رکھے گا پہلی چیز رشیا وہ تھرٹنڈ ہے اس کے بفر زونز جا رہے ہیں فنلین اور سویڈن کے لحاظ سے یوکرین is دوسرا سوال میرا جو ہے وہ یہ ہے اس طریقے کی ویپنز کی ہور کبھی بھی کبھی بھی یوروپ میں نہیں دیکھنے کو ملی ہے وارڈ وار کے بعد پہلی بار دکھائی دے رہا ہے اس طریقے سے ویپنز ڈیپلویمنٹ وہ کبھی دیکھنے کو نہیں ملا ہے there are all the signals کہ there is something big happening and it is brewing یہ جو آپ نے بہت بولی اس ورہا یوکرین اس کنسرن اس نے اس کو باٹل کر دیا ہے رشیا نے اور وہ کتنی بھی کچھ بات کر لیں چیز پورا دانواز ایرئیہ جو ڈیپر کے اسٹ ہے پورا ایریا اس نے کبزہ کر لیا ہے سنیک آئلینڈ میں وہ پوضود ہے اور اس کی وجہ سے اور یہ ایک دو شب جو گئے اس کو مسکو اس سے آپ چنتہ مت کرو بلیک سی میں وہ بہت سٹرونگ ہے ابھی بھی بہت سٹرونگ ہے تو یہ اڈیشیا سے کر کے اس نے وہ وہاں اس کا ہے لیکن میرے خیال میں جو بڑے خطرے جو امرج ہو رہے ہیں ہے ابھی وہ فرن لینڈ اور سویڈن ہے اور بولٹک پروپکٹس ایک اور کیونکہ ہے سر میں آپ کو اگرانے جا رہا ہوں میں سوری آپ کو روک رہا ہوں پروہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر